جیون نے جیون پر گوھر کی بیتے سمجھ میں خلاف اختارے آپ کے جیون پر بہت سارے نئے کام کی بہت ساری برائی اس نے آپ کے ساتھ کی بہت ساری برائی آپ کے ساتھ کی جنہیں دنیا میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس خانے کو روپی نہیں کہنے کو پکڑانے کی رہنے کو کرنے وہ لوگ بھی جیون دی نہیں اور ایک خدا نے ہمیں بھی جیون دیا ہے جن سے بہتر جیون دیا ہے تو اس بہتر جیون کے لیے خدا نے اس فجر کو یاد کرتے پھر چھوڑنیوار سے وہ ان سے کچھ نہیں پاہتا ہم سے اس قابل منافر کے ایسے جی ایسے کنٹری میں آسکتے تھے پر انتوی اس کا فجر ہے وہ یہاں پر لیتا ہے یہ اس کی کرپہ ہے جو ہمیں جہاں تک لیتا آئی ہے اور یہاں سے تو ہمیں پیسہ کمانے کے لیے شہرت کمانے کے لیے لے کر نہیں آیا بلکہ اس کا کوئی بڑا مقصد ہے ہمیں اس جیش میں لانے کے لیے اس مقصد کو جاری اس سے پہلے کلاب کے مطابق یہ مٹی مٹی میں مر جائے اور روح واپس اپنی جگہ پر دکھا جائے اس مٹی کو مٹی میں ملے سے پہلے کچھ ایسا کر جائیں یہ ایسا خودہ چاہتا ہے سب ہمارے کھل رہے اور تھوڑی دیر تعلیم کریں اس سے پہلے کہ جوان بھولنے لائے کر رہے اس سے پہلے کہ جنگی کنگوں کی طرف ہو جارے اس کی تعلیم کریں جو جوان زندی ہے اس سے شکر کریں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنگ کے پاس بھولنے کے لیے جوان تو ہے پر بھول نہیں سکتے ان سے پوچھئے کہ بھولنے کی قیمت کیا ہے آپ کو جوان دے رہتی ہے خدا اس سے پہلے جانے لائے کریں تیری میرے شکر کریں تیری تعریف خدا تیری ساری میرے بھولنے کے لیے تیری ساری آششوں کے لیے تیری بخشے ہوئے ان سانسوں کے لیے خدا اس سمیں کے لیے خدا میں جسے پہلے سارے لوگ نہ دیکھیں تو نے بجت کیا کہ ہم آج کے لیے دوری میں جبکہ لوگ نامت رنگ میں لگے ہوئے ہیں نصے باجیوں میں لگے ہمارے کوئے ہیں تو نے ہماری زندگی میں بخشا ہے کہ ہم تیری بھلدوری میں آئے ہیں تاکہ دوسری ساری 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 اس سے کچھ حاصل کر سکے ہوگا اس ہماری زندگی کے پاس پان سکے جس میں نے ہمارے سے یاد دیا ہے تیرا شکر کریں ایک زندگی کے لیے درش ایک زندگی کو تیری بھولنے مسیحیح بہت زندگی کے لیے دیں گے ہم ساڑ اپنی جگہیں کٹے پر سرے بنائیں گے کبھولہ میں چاہوں گا کہ سبھی لوگ سبھی لوگ بیو جے کے ساتھ اپنی تاریم کو بیچھ کریں اور ہم لوگ بھیت گائیں گے بہت مدد پرانہ پھینس گیت ہے اور بہت ساری لوگوں میں پہلے گایا ہوگا ہم سب انپہنس گیت کو گائیں گے موسیقی 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 شغیردوں نے جب بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا بڑے خوش ہوئے اس دنیا کی کارگری کو دیکھ کر اور یاسم سین ان کے مند کے بچار کو جان سے کہا جن عمارتوں کو دیکھ کر تم اتنا خوش ہو رہے ہو پتھر پر پتھر بھی چھوڑا نہ جائے گا اور پتھر کے اپنی قناع میں لکھا ہے کہ جیسے انسان نہیں بنے گے تو پتھر چلاو تو پتھر نے ہمیں انسان بنایا ہے پتھر نہیں لیکن جب انسان پتھر کی نائی ہو جائیں گے تو پتھر نے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پتھروں کو بھی انسان بنا سکتا ہے اس لیے کہا کہ پتھر چاہتا تو ابراہم کے لیے پتھروں میں سے بھی سلطان کو پیدا حلیلویہ اس لیے خداون خدا کا یہ رہم ہے کہ اس نے اس قابل ہمیں بنایا کہ ہم اس کی حمد و سنہ کر سکیں اس کی تعریف کر سکیں اور اس کی سببشی ہوئی جندگی کا حق ادا کر سکیں اب ایرل میں لکھا ہے ہر ایک کا حق ادا کرو جتنی دیر تم حق ادا نہیں کرتے خداون خدا تو کبھی خوش نہ کر پاؤں گے پڑیں گے دوکہ کے انجیل پندرہ ادا ہے اس کی باہر برس جل جل ہی پڑیں گے اس کے بعد بیجار کریں گے لکھا چپل ففتین ورس پر میں چاہوں گا بلکل ادر ادر سے دیان ہڑا کر بھوڑی دے ہم خدا کے کلام پر گوھر کریں گے اور آپ کا دیان جو ہے بلکل کلام کی ایک ایک شبت پر ایک آیت پر ٹکا ہونے پر لکھا ففتین یس لکھا ففتین ورس پر ٹکا کوشش کریں جن کے پاس بائبل ہے وہ لے کر آیا کریں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ پنجابی اور ہندی میں ہمارے پاس بائبل ہے لیکن بائبل ضرور لے کر آئیں تاں کے جب بھی حوالے کے بارے میں کہا جائے آپ کو پتا ہو کہ ہم نے بائبل میں اسی پڑا ہے اور جس طریقے سے پڑا ہے اسی طریقے سے سیکھاتے ہیں ہالیلویہ کام پڑیں گے لکھا چپٹر ففتین ورس ٹویل شوٹے پتہ نے پتا ہوں کہا پتا جی جہاں دادہ جو حصہ میرا ہے مجھے دے دیو ہالیلویہ شوٹے بیٹے نے کہا اے باپ اس جہاں داد میں جو میرا حصہ ہے مجھے دے دو ہالیلویہ خدا نہیں چاہتا کہ بیٹا حصہ مانگے لیکن بیٹے نے مانگ لیا پڑیں گے گینتی کی کتاب پور ٹیسمنٹ موسیٰ نبی دوارہ لکھی ہوئی گینتی کی کتاب اس کا اٹھارہ کر جائے اس کی بیس ورس کیوں خدا نہیں چاہتا کہ بیٹا باپ سے حصہ مانگے حالانکہ شریعت میں جدی پڑیں تو لکھا ہے کھلا کی مجی تھی جائداد کے بارے میں بھی لکھا کہ کون کون انسان جو ہے وہ جائداد کا حق دار ہے ہر ایک کے حق کو لکھا گیا ہے لیکن کیا دیکھتے ہیں خدا کیا جاتا ہے اور کن کے لیے ہے جو حکم گینتی کی کتاب بائیبل کے پرانے نیم میں گینتی کی کتاب اس کا پرانے کا جائے اس کی بیس ورس چاہتا ہے کے لیے اپنی عبادت کے لیے چنا ان کے لیے خدا بند و خدا حکم کیا دے رہا ہے اور آج جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ویلیم صاحب کو اگر ایک کو دجھے نگال نہ کرو اگر برس میل دی ٹھیک ہے نہیں میل دی ایک کو دوسرے نگل پریز نشترم نہ کرو تاکہ کلام دیڑا تیانو کسے در پڑھ کے نا حلیلویہ حلیلویہ تو جس کو مل جاتی ہے جل 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 جو پڑھ دے نہیں ملتی ہے کوئی بات ہی میرے پاس بائیبل ہے میں پڑھ دوں گا دیکھنے میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ ہوگے تو آپ کو بیان جو ہے وہ زیادہ ملے گا حلیلویہ تو کیا لکھا ہے خدا و جو خدا خرون سے کہتا ہے تو اس درتی میں سے کوئی بھی حصہ مت لینا تو آج کیا بجا بن گئی ہے ہر انسان میں ایک ججبہ بن گیا ہے ہر انسان کی ایک چاہت بن گئی ہے کہ جہاں پر بھی میں رہوں وہاں پر میرا حصہ ضرور ہونا آج چرچوں میں ہی آپ دیکھو کسی کو پکا میبر مانا ہے تو اس کو سیکٹری کی پوشٹ دے دو وہ آنا چکرون ہو جے کسی کو پکا میبر بنانا ہے اس کو خجانچی بنا دو وہ آنا چکرون ہو جائے کسی کو پکا حصہ دینا ہے اس کو بولو کہ آپ نے میونی کے سمع آنا ہے وہ آنا چکرون ہو جائے گا ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حصہ چاہتا ہے کہ میں نظر آؤ میرا حصہ جو ہے وہ نظر آئے دوسروں کو پتا چلے کہ میرا چرچ میں وجود کیا ہے میرا بھی کوئی سٹینڈڈ ہے میرا بھی کوئی سٹینڈس ہے تو جب یسو مسیح نے پکڑوایا جانا تھا یسو مسیح اپنے شگیردوں کے ساتھ اپنی موت کے بارے میں بات کرنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب کچھ یسو مسیح بتا رہا ہے اور آپ شگیردوں جو ساڑھے تین سال تک یسو مسیح کے ساتھ رہے وہ بیچار کیا کر رہے ہیں آپ یسو مسیح اپنے جانے کی بات بتا رہا ہے اور وہ بیچار کر رہے ہیں یسو نے تو چلے جانا ہے تو جاتے جاتے اس سے پہلے پکا کرنے بات تاکہ ہمارے شگیردوں میں بعد میں کوئی گھڑھ بڑھ نہ ہونے پائے اس لیے وہ آپس میں بیچار کر رہے تھے جب یہ چلا جائے گا تو ہم بھی ہیڈ آن ہوگا کیا بیچار کر رہے ہیں یسو مسیح اپنی موت کے بارے میں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کو یسو مسیح مارنے سے کچھ لینا دینا نہیں اس کو سلیب ہو اس کے کوڑے پڑے اس کے سر پر کارڈو کا تاج رکھا جائے ان لوگوں کو ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو تو جاتے جاتے یہ پتا ہونا شاہیے یہ بتا جائے تاکہ کل کو یودہ نہ کہے میں بڑھا ہوں بھی پتر سے یہ نہ کہنے پائے کہ میں بڑھا ہوں کل کو فیلم پسنا دعویٰ کرتے میں بڑھا ہوں کل کو یونہ نے کہہ دے میں سب سے پریے تھا میں بڑھا ہوں اس لیے یہ گڑھگڑ ہو اسی سے سٹیمپ لگوا لیتے ہیں جاتے جاتے کہ تو بتا دے کہ ہم میں بڑھا کون ہے میرا حصہ اس سنگتی میں کیا ہوگا جہاں کوئی بھی انسان حصہ مانگتا ہے وہ انسان کبھی بھی کھلا کا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جس جس نے خدا خدا میں اپنا حصہ بنایا اس اس شخص نے اس جہان میں اپنی زندگی کے حصے کو بھی تیار دیا آنے آج بائبل میں جتنے مہان لوگوں کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ان میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے خدا سے کوئی حصہ مانگا ہو بلکہ جب خدا نے کہا انہوں نے اپنے جیون کا مہتف پورن مہتف سے مہتف پورن جو حصہ تھا وہ خدا بند خدا کے لئے شوڑ دیا ابراہم سے کیا کہا تو اپنے دیش کو شوڑ تُو اپنے ساتھ سبندیوں کو شوڑ اپنی ساری جائداد اپنی ساری سمپتی کو شوڑ اور اس دیش کو چل پڑے جس کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں حالیلویہ تو آج جہاں پر جو خادم بہت بہت بڑے دعوے کرتے ہیں سیجوں پر کھڑے افریقہ میں جہاں لوگ گندگی میں سے اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں جن کا جسم دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا جن کا جسم بھی کوڑیوں سے بدل ہے ان میں جا کر آپ کو بھی سیوہ کرنے کے لیے خدا بن خدا نے بلایا ہے تو یہ صاحب کہتے کہ ہم ایسے یسو کو نہیں ہم تو اس یسو کو جانتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا مانگو تو تمہیں ہم تو مانگ نہیں آئے ہیں یسو سے جدی دینے کی بات کروگے تو ہمارا یسو سے کچھ بھی لینا دینا نہیں کلام کی صورت جو ہے وہ بگڑ گئی کلام سنانے کا نظریہ جو ہے وہ بگڑ گیا اس لئے خدا خدا بتانا چاہتا ہے یدی تم چاہتا ہے تیرا حصہ میں بنوں تو تجھے اس جہان کے سارے حصوں کو تیاغ نہ پڑے گا اس جہان کے سارے حصوں کو شوڑ نہ پڑے گا اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں راجنیتی میں تھے جا دار مکتہ میں تھے جہا سماج یا پرواری جہاں جہاں بھی ہم لوگ رہے ہیں ہم نے کبھی بھی آگے آنے کے لئے کوئی یتن نہیں کیا حضر اپنے آپ کو بلکل ہر جگہ پر شوٹا ہی بنایا جہاں کہیں بھی گئے اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھا خدا ہم پیچھے رہے اس نے ہم کو آگے لگے لگن آج لوگ آگے آنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو کسی نے بڑی جب جب جس بات کہی مائی کو نیچے رہ کر بتاؤں گا تو تھوڑا جلی سمجھ جائے گا بھائی جونی لیور جو فلم سار ہے اس کے گھر میں ہم لوگ بیٹھے تھے کیونکہ وہ فلم سار ہے اس لئے ان کے ہر چیز کو بتانے کا ایک نجریہ بڑا جب جس ہوتا ہے اس نے کہا جو انسان کی زندگی ہے وہ کہا سے شروع ہوتی ہے اسے کہ یہ انسان ہے جو ایک دم گریبی کی حالت میں جیون دی رہا ہے اس سے اوپر یہ انسان ہے جس دوڑ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ ہوں اور یہاں پہلا جو ہے اس کی دوڑ ہے کہ میں یہاں تک پہنچ ہوں لیکن اسے کہا کہ کبھی بھی انسان کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر لے لیکن یہاں سے یہاں تک پہنچنے کی کوشش کبھی بھی کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہاں سے وہ یہاں آئے گا اور انت میں یہاں آئے گا اس سے جہاں تھا اس سے بھی کہیں زیادہ نیچے گر جائے تو آج بڑے ہونے کی کوشش ہر انسان کی کہ میں ٹاپ پر پہنچ جو ٹاپ پر پہنچ گا اس سے جہاں آگے ٹکے گا اس لئے یاد رکھیں جدی آگے کی دور دور یں گے تو جہاں ہو وہاں بھی نہیں رہ پاؤ گے وہاں سے بھی کہیں نیچے گر جاؤ گے آگے کلام کے حصوں میں گوھر کریں گے کہاں کہاں خدا من خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یاسم اپنی قربانی کے بارے میں بتا رہا یاسم اپنے آپ کو ملنے والے دکھوں کو بیان کر رہا ہے اور شگردوں کو کیا پڑی ہے کہ پھٹا پھٹے اس سے پتا چاہلے کہ ہم میں بڑا کون ہے میرا حصہ سیوکائی میں کیا ہوگا میرا حصہ سیوکائی میں کیا ہوگا جو جہاں حصہ کھکرائے جو جہاں حصہ کا تیاغ کرے گا اس کے لئے بہت کچھ ہے شگید بہت چلاک تھی جب تیاغ نے کی باری حصہ چھوڑنے کی باری تب بھی انہوں نے یاسو کو چھوڑا نہیں پتر سے پھٹا 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 اس سے پہلے کہ چھوڑ کر تیرے پیشے ہو لیے بڑے بیو شواص سی میرے بہت انہوں جگین ہی نے تھی کہ یہ سن سی کو شکار پھوگا یہ پھٹا ہی کار داری ہاں دیکھتے تو آج ہمیں دیکھنا ہماری شیوکائی کون سی پتر سوالی ہے مل پھٹا سوالی جون والی کیا ہوتا جی ایگریمنٹ ہوتا ہے کمیٹ میٹ 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 بیرے وشواص سے لوگوں میں ہوتا ہے بے پرتیت لوگوں میں ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر وشواص نہیں ہوتا وہاں پر بیانہ لکھا جاتا ہے جہاں پر وشواص ہوتا ہے لکھا دی 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 ہے بھائی جو کمیٹ میٹ کر کے آئے ہیں ان کا حصہ یسو کے ساتھ اور ہے دل جب دنہ کی ہو جاتی ہے کمیٹ میٹ کرتی ہے ایگریمنٹ نہیں کرتی تیرا دکھ میرا دکھ ہوگا بولا بات بات دکھ میں شوڑ کر تیری جائے لیکن وہاں ہی قرار ہوتا ہے وہاں کمیٹ میٹ ڈھائتی ہے تیرا دکھ میرا دکھ ہوگا تُو بوہا رہے گا تو میں بھوکی رہوں گی تُو پیاسا رہے گا تو میں بھی پیاسی رہوں گی تیرے پاس گھر ہوگا تو میں بھی اس گھر میں رہوں گی جن بے گھر ہوگیا تو میں بھی تیرے ساتھ بے داری نہیں بولا بات میں آکر کہ دیر رہی تو میں بہت کچھ پہلے جھوڑا تھا کمیٹمنٹ ہوتی ہے اب جو کمیٹمنٹ کر کے خدا کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے کہا ہے میں نے جب مسیح یسو کو اپنا مکتی داتا کر کے قبول کیا تو میں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ سلیق پر لٹکا دیا یہ ہے کمیٹمنٹ پکا اقرار پکا وائدہ عورت بھی جب شادی کرتی ہے تو سب کچھ لٹکا کر ہی آتی ہے اس سے نہیں پتا ہوتا کہ میں کس خاندان میں جار رہی کیسا خاندان ہے کیسا قسم کا تیار کر کے ایک عورت دوسری گھر میں جاتی ہے تو تیار سے ہی شروع ہوتا ہے اس کا جیون تو اب ہم لوگ بھی دلہن ہیں اور یسو دلہا ہے جلد اس کی دلہن بننا ہے تو ہم کو بہت سارے تیار پہلے کرنے پڑے گے لیکن تیار کے بارے میں تو اس جہان کی چیز جبی پیچھے پڑ پڑ میرے گی بھی تو نے کرنی کیا ہے تو نے تو اپنے آپ کو مسافری کے جیون میں لگ رکھڑا کر دیا ہے تیرہ اس جہان سے کوئی لینا دینا ہی باقی نہیں ہے اس موسی لگی نے کہا تیار پتی کے بارے میں تو بتا کہ کیا کہتا ہے پھر اس نے کہا معاف کرو تو انہوں نے کہا معاف کے بارے میں اس کو پکا کرنے چیزے ہیں بار میں کہیں ایسا نہ ہوگی کہ میں نے کچھ نہیں کہا تو کیا کہتے ہیں ربو جی یہ بتاؤ میرا بھائی کتنی بار میرا پاپ کرے اور میں اس پھوری تیاری کو پکا کر لیے بکنیا گلتیا ہوئی ہے اس نے بھی پکا کیا کیا پکا کر رہا ہے رب اس مجھ کو بتا میرا بھائی کتنی بار میرا جلدی جلدی جان شہر آن چاہتا آخر بار نہیں چھوڑ گا تو یہ سمجھ نے کہا سات کا ستر گنا پھر بھی چھوٹے کیسے سات سات دی گنا کی کیون 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 چار سو نبی بار محب کر پڑ گا اس کے بعد آگے راست تیار چیز پر یہ سمجھی کو پکا کر رہے ہیں اپنے حصے کو برقرار رکھنے کے لئے جنہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے وہ ایسی باتیں کبھی نہیں پوچھتے کہ مجھے کتنے سات دکھ میں رکھے گا مجھے کتنے سات بیماری میں رکھے گا مجھے کتنے سات پریشانی میں رکھے گا مجھے کتنے سات کرد دار رکھے گا مجھے کتنے سات بے اولاد رکھے گا جو کمیٹمنٹ کر کے آتے ہیں ان کا صرف ایک ہی شبد ہوتا ہے تو جس حال میں بھی رکھے گا اسی میں میں تیری شکر بجاری کرتا رہا کیونکہ میرا حصہ تو ہے اور جس کا حصہ تو بن جاتا ہے اسے جہان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہا بڑی اگید رکھا ہے جب یہ ہوا ہے میری طرف کیا بگانے گا انسان میرا چاہے موت کی بادی میں ہو چاہے فوجوں نے ڈالا ہو گیا کیا بگانے گا انسان میرا حالیلوی سو حصہ خدا 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 نے حرون سے کہا لکھ ڈال بتا دے پکا کر دے کہ ان میں تمہارا حصہ کوئی بھی نہیں ہوگا کس کس چیز میں پڑے گے دیان سے تاکہ ہم پتہ چلے جن لوگوں کو آج ہم خدا خدا کا مسا کیا ہوا پر ہاتھ اٹھایا اس لیے آپ خدا کے مسا کی ہوئی لوگوں پر بول رہے ہو خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا یہاں بھی آپ کو نرکی جنگی دے گا اور آگے بھی نرکی جنگی دے گا تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ مجھ کو سارے خادمیں کٹھے کر کے ایک خادم کے بارے میں جس کو خدا نے مسا کیا جنگی جنگی مسا کیا خدا نے ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں بائبل میں میں اپنیوں سے کچھ نہیں بولوں گا جنگی خدا نے مسا کیا ہے ان کی نشانیاں خیرا دی گئے ہیں ان کے لئے حکم خیرا دی گئے ہیں اور سچ مجھ جو ایسے مسا کی انہوں کے خلاف ہونے کوئی بھی حصہ نہیں لے آگے پڑھنے نا نا نمی تیرا کوئی حصہ ہوگا تیرا حصہ تیرا حصہ اسرائیلیہ بچ مہ حالیلویہ تیرا حصہ تیرا حصہ اسرائیل بچ مہ حالیلویہ تیرا حصہ اور جا بے پھر میرے کیا دینا اور تو بادل سیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ دنیا دے اینہ حصہ دیویے چاپنا حصہ لبز پھلے کہنے نہ تیسی کوئی جہداد بنوانی ہے نہ تیسی کوئی کارووار بنوانا ہے نہ کوئی بینک بیلنس ہوگی گا تو آگے کوئی جہداد کوئی پتری دیویے تیرا کوئی لیکھا دیکھا نہیں ہونا چاہید تسی صرف اپنے یہ ہوگا پرمیشوردی کو پاس نہ کرنی یا اور تو اڈا حصہ پھر میں جیون میں صرف دو جان ملے ہیں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان پر خدا کا مسہ ہے اور خدا کے مسہ کیے ہوئے ہیں اور خدا کے ٹھہرائے ہوئے ہیں باقی مجھے نہیں باری سال کی جیون میں کوئی ایسا ملا جس کو میں یہ کیسے کیونکہ ہاں بھئی اس کے افر خدا کا مسہ ہے اپنے ہی مسے میں وہ کام کیے جائیں تو الگ بات ہے خدا کے اور سے کوئی بھی مسہ نہیں وہ انٹی کرائیس کی مرگی سے چل رہی ہوں وہ الگ بات ہے وہ دوسرے ییسو کی مناجی کر رہے ہوں وہ الگ بات ہے لیکن اس بائبل کے کلام کے مطابق ان پہ خدا کا کوئی بھی مسہ نہیں ہے کیونکہ جن پر خدا کا مسہ ہوتا ہے ان کا جیول ہی پھر الگ قسم کا ہوتا ہے جب دو وقت کا کھانا اور پہنے کے لئے کپڑا ہے تو پھر ہم اور کس چیز کی کام نہ کریں دو روٹی پہنے لے واسطے کپڑے میرے بہت جالی نہیں کنے سگے پتریوں میں لکھ رہا ہے کہ میرا پیارا شگیرد تموتھی اس آپ کو ملتے ہوئے آئے گا وہاں پر میرے بستر رہ گئے تھے اس کے ہاتھ وہ بستر بیج دینا میرا پیارا شگیرد سلاس آئے میرا پاؤں کے جوتے وہاں پر رہ گئے تھے تم اس کے ہاتھ وہ جوتے بیج دینا جس کلیسیا میں وہ سیوہ کر رہا ہے کیا اس کلیسیا میں تنا دام نہیں کہ اس کو دو بستر کپڑے لے کر دے سکے کیا اس کلیسیا میں تنا دام نہیں کہ اس کو ایک جوتہ لے کر دے سکے وہ کیوں کہہ رہا ہے اس پتا ہے میں خدا کی سیوکائی میں الگ کیا اور مسا کیا ہوں مجھے کسی کے پیسے کو ویرد استعمال نہیں کرنا ہے مجھے کسی کے پیسے کے ساتھ فیروار نہیں کرنا ہے مجھے کسی کی جیب کی طرف دیکھ سیوکائی نہیں کرنی ہے میں جیسے بھی جترے بھی تنگ حال میں ہو کر جی سکتوں میں جی لوں گا لیکن کلیسیا کے لئے میں اپنے آپ کو ایک نمونہ کر پیش کروں گا آج تو آج کوئی بھی ویب سائید آپ کھول لیں مانگنے وانوں کی آپ کو کمی نہیں ہوگی جہار میں اترے بکھاری نہیں ملیں گے آپ کو جسے کہیں بد تر یہ لوگ آپ کو ملیں گے جو خادموں کا بستر پہن کر اپنے آپ کو مسا کیا ہوا بتا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ملکہ یاد ہے ایک خادم بہت بات بتاتا تھا کہ میری پہلے تمنہ تھی کہ میں ڈاکو بنوں ساتھ میں اپنی خوبی بھی پیش کرتا ہے میری تمنہ تھی کہ میں بہت خطر آگ ڈاکو بنوں میں امیروں کو لوٹوں گا اور گریبوں میں باتوں گا یہ میری تمنہ تھی لیکن خدا نے مجھے اپنا سنت بنا دی تو آگے بائی آپ نے ابھی گواہی دی تھی کہ آپ ڈاکو بن چاہتے تھے پرنط خدا نے آپ کو سنت بنا دیا لیکن میں آپ ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں آپ ڈاکو بن چاہتے تھے اور آپ ڈاکو بن گئے ہیں اس نے کہا وہ کیسے تو لگ کے کہا ڈاکو کا کام لوٹ نہ ہوتا ہے جدی آپ ڈاکو بانتے تو آپ نے ریوانو بر دکھا گر لوٹ نا تھا اب آپ اس بائبل کو دکھا کر لوٹ رہے اندر کوئی نہیں تو پھر ہم کہتے ہیں مسا کیے ہوں کے خلاف نہیں بھول نا چاہتے ہیں باقی مسا کیا ہوا ہو تو اس کے خلاف بھولو تو کوڑ پڑ جائے گا ایسے کیڑے پڑیں گے جن کا علاج بھی نہیں ہو جدی مسا کی ہوئے کے خلاف بھولو پرنکو جدی ایسے لوگ جو مسا نہیں ہیں لیکن مسا پائے ہوں کی شکل لے کر چاہتے ہیں ان کے خلاف بولنے کے لئے آپ کو ہم کو خدا خدا نے کھڑا کیا ہے تاکہ معصوم بیڑوں کو ان کے چنگل سے عزاد کروایا جا سکے اور درہن کا روپ دے کر ییس مسی کے آگے پیش کیا جائے تو کوئی بھی ملک نہیں بنانا تو کوئی بھی جائداد نہیں بنانا اور جب پل 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 پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لیوی خاندان سے ہیں تو لیوی خاندان کے لئے تو حکم ہے تو نے کچھ بھی ملک نہیں بنانی تو نے کوئی گربار نہیں بنانا تیرا حصہ میں یہ ہوگا تیرا فرمیشور ہوں گا اب وہ باپ ہے جو حصہ بن گیا اس نلائق پتر نے کیا کیا اس نے باپ کو حصہ نہیں بنایا اس نے جائداد کو اپنا حصہ کر کے چن لیا اور پتہ سے کیا کہتا ہے اے باپ اس جائداد میں جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دیداد باپ سمجھ دار تھا لیکن اسے احساس تھا کہ جو چیز اس نے مانگی مانگ گلت کی ایسے مانگا گلت ہے لیکن وہ باپ ہے کبھی کبھی وہ ایسی چیزیں بھی ہمیں دے دیتا ہے جو اس کا من تو نہیں ہوتا لیکن ہماری جد کے قارن وہ دے ڈا آتا ہے پرند اس کا من خوش نہیں ہوتا تو دعوت کیا لکھتا ہے جبورو میں وہ تو بہت جبردست ریفنس ہے پرانے نیم میں لکھا اسرائیلیوں نے جد کی اور کہا کہ ہم اس گلامی میں اچھے تھے جہاں ہم اتنی اچھی اچھی بستویں کھاتے تھے اتنا بڑی ایج کرتے تھے پہلے چار سو سان ہوتے رہے لیکن آپ گلا کر رہے ہیں پہلے کو تو ازاد کر کے موسی مات